آج کے پر فتن اور دجالی دور میں تمام اسلام دشمن اناثر اور باطل طاقتیں سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر مسلمان عورت کو نعوذ باللہ اسلام سے بدگمان اور خائف کرنے کی سازش کر رہی ہیں آج کی یہ نام نہاد انجیوز فیمنزم کے نام پر مسلمان عورتوں کو یہ یقین دلوانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام اور نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مسلمان عورت پر ظلم زیادتی حق تلفی اور نائنصافی کرتی ہیں اور اسلام ایک ومن ایکسپلوائٹیشن کا دین ہے میں اپنی تمام ماں بہنوں اور بیٹیوں سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ شرع صدر ہو جائیے کہ اسلام حقوق نصمہ کا محافظ دین ہے رحمت اللہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقوق نصمہ کے علمبردار بن کے تشریف لائے تھے اور قرآن کی تعلیمات ومن رائٹس کا چارٹر سکھاتی ہیں یہ تعلیمات یہ سنتیں وہ مکہ کا معاشرہ جس میں جب عام ہوئی وہ معاشرہ جہاں عورت ایک کموڈٹی سمجھی جاتی تھی خریدی جاتی تھی بیچی جاتی تھی ماری پیٹی جاتی تھی اور صرف یہی نہیں زندہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی اس معاشرے میں جب یہ تعلیمات کا نور پھیلاتا تو وہ گھروں کی شہزادیاں گھروں کی مہرانیاں دلوں پر راج کرنے والیاں بن گئی تھی یہ دین اس دین کے خلاف خائف کرتے ہیں مسلمان عورت کو کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لئے فرما دیتے ہیں واضح طور پر فرما دیتے ہیں کہ جا تو اپنی ماں کی طرف لوٹ جا تیری جنت اس کے قدموں تلے بیوی کے لئے قرآن کہہ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلے چنگے طریقے سے گزران کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ اگر ایک لکمہ جو تم اپنی بیوی کے موہ میں ڈالو گے تو وہ تمہارے لئے صدقہ ہے بیٹیوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بیٹی کی کفالت کا اس کمزور جان کی کفالت کا ذمہ اٹھاتا ہے اللہ اس کی موت کے وقت تک اس کی کفالت کا ذمہ اٹھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے لئے فرما دیا اپنی دو انگلیوں کو قریب کر کے کہ جو اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں ہوگا بہنوں کے لئے متعلقہ اور بیوہ بہنوں کے لئے آپ نے فرما دیا کہ ان پر خرچ کیا وہاں مال تیرے لیے صدقہ ہے یاد رکھ لیجئے کہ آج کے معاشرے میں اگر خواتین کو ان کے غصب کیے ہوئے حقوق دلوانا چاہتی ہیں تو قریہ اور بے لباس ہو کر گلیوں کوچوں چوراہوں میں ومن رائٹس کے نعرے بلند کرنے عورت مارچ کرنے اور میرا جسم میری مرضی کے سلوگنز عام کرنے نہیں بلکہ قرآن و خدیث کی تعلیمات کو عام کرنے ہی سے ایک مسلمان عورت کو اس کے حقوق دلوائے جا سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو سورہ نصاب پڑھاؤ آج آئیں تقریم نصواں کے لیے قرآن و خدیث کی سنت کی دعوت کو لے کر نکلیں اور ساری دنیا پر چھا جائیں